بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام دوستو ویلکم ٹو پولٹری ایڈیاز امید کرتا ہوں اب سب دوست خیر و افیس سے ہوں گے دوستو جیسے تھامنیل سے آپ کو پتہ چل گیا ہے آج کل مارکٹ میں آسٹرالوگ تقریبا کہہ لیجئے کہ آٹھ سو روپے کی سیل ہو رہی ہے اور یہ مرگی میں نے بولا ہے کہ آٹھ سو چھوڑیں پانچ سو روپے کی بھی اگر آپ لیں گے تو آپ کو یہ کنگال کر دے گی وجہ کیا ہے کوئی بھی بندہ آج تک آپ کو کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر آ کے اس طرح کی ریالیٹی بیس وہ چیزیں نہیں بتائے گا جو میں اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتانے جا رہا ہوں تب سے پھرے بات کرتے ہیں ایکسپینس میں مین جو ایکسپینس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیڈ کا فار ایکزمپل کہ کوئی بندہ پانچ سو آسٹرالوگ یا کوئی بھی بریڈر مرگی تیار کرتا ہے تو پانچ ماہ میں تقریباً مرگی ایگ لینگ پہ آ جاتی ہے اور ان پانچ ماہ میں مرگی جو بریڈر ہوتی ہے وہ تقریباً ایکسو پچیس بیگ فیڈ کے لے لیتی ہے اس نے مارکٹ میں جو فیڈ کے بیگ کی قیمت ہے لیئر فیڈ کی وہ تقریباً پینتیس سو روپیہ ہے اور پچھلے کوئی چھے ماہ میں یہ آہستہ آہستہ ریٹ بر رہے ہیں تو ہم اس کو ایک ایوری کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ چلو جی تیتیس سو روپے کے حساب سے پر بیگ میں پڑا ہے تیتیس سو روپے کے حساب سے ایک سو پچیس بیگ اگر میں نکالوں تو یہ تقریباً چار لاکھ بارہ ہزار پانچ سو روپے کی صرف فیڈ ہی فیڈ کا ایکسپینس ہے اس میں نہ تو چوزے کی قیمت ہے نہ ویکسن کی اخراجات میں نے شامل کی ہے صرف فیڈ ہی فیڈ کا اگر میں اس فیڈ پہ ہی ڈیوائیڈ کروں پانچ سو مرگیوں کو تو تقریباً ایک مرگی کے اوپر آٹھ سو پچیس روپے صرف فیڈ کا خرچہ آ رہا ہے اب اس میں رسک آف موٹیلٹی کتنے برڈ ایکسپائر ہوئے وہ الگ سے شیڈ کا اس نے کتنا خرچہ دیا وہ الگ سے شیڈ کا رنٹ کیا دیا وہ الگ سے شیڈ کا بل کتنا دیا وہ الگ سے لیبر کو کتنی اس نے سیلری دی وہ الگ سے اس نے کتنا ویکسن کے اوپر خرچہ کیا وہ الگ سے ان سارے اخراجات کو آپ شامل کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صرف اخراجات اخراجات جو ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں پلس اس میں اس چوزے کی قیمت بھی ایڈ کر لیں امیجن کریں کہ اس کو مارکٹ سے بہت سستہ تب چوزہ ملا تھا آسٹرالوپ کا پھر بھی وہ پچاس روپے کا تھا ان سارے ایکسپینس کو آپ ٹوٹل کریں تو پر برڈ کی اوپر جو ہمارا ٹوٹل کاسٹ آتی ہے وہ کم سے کم گیران سو روپے آ جاتی ہے اب یہ کون لوگ ہیں کون سے ہتم تائی ہیں جو آٹھ سو روپے کی آسٹرالوپ دے رہے ہیں اور جس کو میں نے بولا ہے کہ یہ پانسو روپے میں بھی آپ کو کنگال کر دے گی اس کی کچھ خاص ممکنہ وجوخات ہیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پہلے نمبر پہ جو بھی بندہ آپ کو آٹھ سو نو سو روپے کی آسٹرالوپ بریڈر چھ سات ماہ کا بول کے سیل کر رہا ہے اس بریڈر کا کسی ایج ٹیسٹ کروا لیجئے گا یہ بات میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں مجھے بہت سارے دوستوں نے ویڈیوز بیجی ہیں میں نے خود بھی اس کے اوپر اچھا خاصہ کہہ لیجئے کہ ریسرچ کی ہے تو پھر جب میں نے ان برڈر کو غور سے دیکھا ہے تو پتا چلا ہے کہ بھئی یہ برڈ سات آٹھ ماہ کا نہیں ہے یہ برڈ تقریباً کم سے کم بھی ہوا تو تقریباً اٹھارہ ماہ یا بیس ماہ کے قریب ہوگا مطلب کہ کریم کھا لی گئی ہے اور اس کے بعد جو باقی بچ گیا ہے وہ آپ دوستوں کے لیے آفر کر دیا گیا ہے یقین کریں یہ اس سے بھی بڑا سکیم ہے جب لاسٹ ائر لوگوں نے آسٹرالوب کے نام پہ کالا چوزا سیل کیا تھا اب اگر کسی کے پاس آسٹرالوب پڑی ہوئی ہے تو اب چونکہ اس نے ایک ڈیڑھ سال اس سے انڈا لے لیا ہے اب ظاہری بات ہے ایک مرگی ہے لیئر برڈ ہے میکسیمم اس نے آپ کو دو سال ہی انڈا دینا ہے اب اس نے اپنی اس سے پروڈکشن لے لی ہوئی ہے جب اسے پتا چلا کہ اس کی پروڈکشن جو ہے وہ لیس دن فیفٹی پرسنٹ آگی ہے جو آپ کو فیڈ کے اخراجات بھی پورے نہیں کر کے دے سکتی مارکٹ میں نکال دیا لیں بھائی صاحب اٹھائیں آٹھ سو روپے کی ایک ہی مرتبہ اٹھائیں اٹھائیں نو سو روپے کی سر جی اپنا پیسہ لگانے سے پہلے سوچ لیں میں نے آپ کے سامنے لاس فگر رکھی ہے صرف فیڈ ہی فیڈ کی میری اس بات کو غلط ثابت کریں میں دوبارہ کہتا ہوں یقین کریں کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آکے آپ تمام دوستوں سے ماتھ لیں دوسرے نمبر پہ اگر برڈ کی ایج تھوڑی ہے لوک وائز وہ چھوٹا نظر آ رہا ہے تو وہ اتنا سستہ کیوں دیا جا رہا ہے دیکھیں سر سمپل سیدھی وجہ ہے برڈ کو پراپر فیڈ نہیں دی گئی جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی کیونکہ گروت کی سب سے مین جو ریسورس ہوتا ہے وہ فیڈ ہوتی ہے اس کے بعد آکے کوئی ملٹی ویٹمنز آ جاتے ہیں لیکن 80% برڈ اپنی گروت اپنی فیڈ کی اوپر کرتا ہے باقی اس میں اس کے ویٹمنز اور اس کے انوارمنٹ کی اوپر دیپنڈ کرتا ہے تو جب آپ نے برڈ کو پراپر فیڈ ہی نہیں دی اس کی گروت ہی پوری نہیں ہوئی تو وہ آپ کو کیا پروڈکشن دے گا اور دیفنیلی یہیں پہ بھی ایک کہہ لیجئے کہ ایک پوائنٹ آتا ہے جو برڈ کی ایج آپ کو بتائی جاتی ہے وہ اس سے قدرے چھوٹا ہوتا ہے لیکن آپ کو بتایا جاتا ہے اس کی ایج اتنی ہے نئے فارمر ہوتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہوتا وہ مال اٹھا لیتے ہیں تیسرا اور اہم پوائنٹ یہ آپ کسی بھی فارمر سے کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے گا پانچ ماہ میں بریڈر برڈ نے تیار ہونا ہے ان پانچ ماہ کے دوران اگر خدا نہ خواستہ برڈ کو کوئی وائرل ڈیز لگ گئی ہے مطلب وہ ان پانچ مہینے میں کہیں انڈی کا شکار ہو گیا ہے یا کہہ لیجئے ایج فائیو کا ایج نائن کا سالمولیلہ کا کسی بھی بماری میں وہ مبتلا ہو گیا ہے اور اس بماری میں وہ لمبے عرصے تک رہا ہے دس پندرہ دن بیس دن اس نے گزار دی گئے ہیں اس کے بعد وہ ریکوور ہو گیا ہے سر ریکووری کے بعد وہ برڈ آپ کو کبھی بھی وہ پرڈکشن نہیں دے گا جو ایک نارمل برڈ پرڈکشن دیتا ہے چوتھا پوائنٹ اس میں آ جاتا ہے کہ بندے کے پاس چھ ماہ کئی برڈ ہے وہ ہے بھی صحیح سلامت اس کو کوئی ڈیزیز بھی نہیں ہوئی تو پھر وہ اتنا سستا برڈ کیوں دے رہا ہے تو سر سمپل سی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اس نے اس برڈ کے اوپر وہ خرچہ نہیں کیا جو کہ ایک بریڈر برڈ کے اوپر ریکوائیڈ ہوتا ہے آپ کسی بھی ڈاکٹر حضرات سے پوچھ لیں کہ جو لیئر بریڈر برڈ ہوتا ہے اس کو ویکسین جو شیڈیول ہوتا ہے پانچ ماہ تک تقریباً اس کے جو اخراجات ہیں وہ پنتالیس سے پچاس ہزار پر لگ جاتے ہیں بشرتے کہ آپ نے ان کو مکمل ویکسین کی ہوئی ہو جو میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتائی تھی آپ نے لازمی ایچ نائن ایچ فائیو سال مولیلا اس کے بعد مارکس اس کے بعد انڈی ایڈی ایس اور ساتھ دوسری کچھ ویکسین ہوتی ہیں وہ آپ نے ہر حال میں لازمی کرنی ہوتی ہیں اپنے بریڈر برڈ کو اگر آپ نے یہ ویکسینیں نہیں کی ہوئی تو آپ نے پھر آئی چلائی سے کام چلایا ہے مطلب بہت بڑی آپ نے ویکسین کر دی ہے تو مارکس کر دی ہے گمبورو کر دی ہے پھر ہر مہینے آپ نے انڈی کی ایک لائی ویکسین اس کو پلا دی ہے اور کہتے ہیں جی کمپلیٹ ویکسین شیڈیول ہم نے اس کو دیا ہوا میں نے اس لئے ویڈیو کے سٹارٹ میں بولا تھا کہ یہ برڈ آٹھ سو تو چھوڑی ہے جناب یہ آپ کو چھے سو یا پانس سو روپے میں بھی مل جاتا ہے پھر بھی یہ آپ کو کنگال کر جائے گا کیسے کنگال کر کے جائے گا دیکھیں جو نیا بندہ ہوگا اس کو تھوڑی اندازہ ہوگا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے وہ تو بچارہ اسی چیز کو لے کر چلے گا کہ میرے پاس چھ ماہ سات ماہ کا برڈ آ رہا ہے مطلب اپنی پیک پہ ابھی اس نے پروڈکشن دینا سٹارٹ کی ہے تو میں اپنا بہتر روزگار چلاؤں گا اس کو فیڈ دوں گا اس سے انڈے لوں گا اور مارکٹ میں سیل کروں گا جب اس کے پاس وہ ریزلٹ نہیں آتا مطلب اس کو وہ پروڈکشن نہیں ملتی اس کے ایکسپینس زیادہ ہوتے ہیں اس کو جو پروڈکشن مل رہی ہوتی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے پہلا مہینہ ڈیڑھ مہینہ تو وہ اسی شش و پنج میں اگزار دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہو لیکن جب تک اس کو اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ یار میرا برڈ آرہی آور ایجڈ ہے اس سے جو پروڈکشن جس نے لینی تھی وہ لیلی ہوئی ہے اور اب یہ میرے پاس یہ پروڈکشن نہیں دے گا جب دوستوں سے وہ مشورہ کرتا ہے تو پھر اس کا وہی برڈ یقین کریں کہ مارکٹ میں کسی اچھے گوشت کے باو بھی نہیں سیل ہوگا کیونکہ وہ آور ایجڈ ہو گیا ہوگا وہ پھر وائٹ لیئر جیسے دو سال میں کہہ لیجئے کہ انڈے کے بعد سیل کی جاتی ہے پار برڈ تین سو چار سو روپے کے ساتھ سے پھر یہی اس کا لیول ہوگا نئے بندے اسی طرح اس میں پھسیں گے اور وہ اپنا پیسہ برباد میں نے ایکچول فیکٹنٹ فگر آپ دوستوں کے سامنے رکھ دیئے ہیں فیصلہ اب آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ مارکٹ میں اتنا سستہ بڑھ اگر کوئی دے رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو نئے فارمر حضرات کے لیے فائدہ مند ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار کیے گا اللہ پاک آپ کا حمین حصیر اللہ حافظ